پاکستان نے ایک بار پھر بھارتی جوانوں کے شووں کے ساتھ بربرتہ کی ہے پاکستان نے ایک بار پھر ناپاک حرکت کی ہے پاکستان نے ایک بار پھر خنجر کھوپا ہے دراصل سو موار کے صبح پاکستانی سینہ نے بھارتی سینہ کی گشت تیم پر گھات لگا کر حملہ کر دیا یہ حملہ پنچ زلے کی کرشنہ گھاٹی کے پاس کیا گیا اور اس حملے میں بھارتی دو جوان شہید بھی ہو گیا مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ حملہ ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت کیا گیا پاکستان نے پھر دکھائی حیوانیت شہید جوانوں کے شووں کے ساتھ کی بربرتہ پاکستان کی بیٹ ٹیم نے گھات لگا کر کیا حملہ حملے میں دو جوان شہید پنچ کے کرشنہ گھاٹی نیانترن ریکھا کے پاس کیا حملہ پاکستان نے ایک بار پھر بھارتی جوانوں کے شووں کے ساتھ بربرتہ کی ہے سوہ وار سبح پاکستان سینہ نے بھارتی سینہ کی گھشتی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کر دیا یہ حملہ پنچ کے کرشنہ گھاٹی کے نیانترن ریکھا کی فارورڈ پوسٹ کے پاس کیا گیا ملی جانکاری کے مطابق بی ایس ایف اور سینہ کے جوان پوسٹ کے پاس گشت کر رہے تھے اور اسی دوران پاکستان سینہ کی بیٹ ٹیم نے بھارتی جوانوں پر حملہ کر دیا اس حملے میں ایک سینہ اور ایک بی ایس ایف کا جوان شہید ہو گیا پاکستان نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس حملے کو انجام دیا ہے پاکستان کی طرف سے پہلے کرشنہ گھاٹی کے سیماورتی علاقے میں سیز فائر کا اُلندھن کیا گیا جس کے ایوز میں پاکستان کی طرف سے زبرترست گولی باری کی گئی اسی گولی باری کی آر میں پاکستان سینہ کی بیٹ ٹیم یعنی بارڈر ایکشن ٹیم میں حملہ کر دیا حملے میں دو جوان شہید ہو گئے پاکستان کا دوسرہ حس دیکھئے کہ وہ بھارتی سیما میں دو سو میٹر بھیتر گھس آیا اس سے پہلے جوان سنبھل پاتے کہ پاکستان سینہ کی بیٹ ٹیم میں حملہ کر دیا حملے میں جہاں دو جوان شہید ہو گئے تو وہیں ایک جوان زخمی بھی ہو گیا پاکستان کی بیٹ ٹیم نے ہواانیت کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے شہید جوانوں کے شوو کو پیٹرول سے جلا کر چھت وکشت کر دیا شہید جوانوں کی پہچان نائب سوبیدار پرمجید سنگھ اور حوالدار پیم ساغر کے روپ میں ہوئی ہے حوالدار پیم ساغر دو سو بٹالین بی ایس ایف کے جوان تھے اور نائب سوبیدار پرمجید سنگھ 22 سکھ ریجمنٹ کے پاکستان نے بھارت کے شہید سینکوں کے ساتھ پہلی بار ایسی بربرتہ نہیں کی ہے اس سے پہلے بھی پاکستان ایسی ہی ہی ہیوانیت تو انجام دے چکا ہے پاکستان نے آٹھ جنوری دو ہزار تیرہ کو بھی ایسی ہی بربرتہ دکھائی تھی جب پاکستان کے سینک پونچ زلے کے نیانترن ریکھا میں سو میٹر اندر گھسائے تھے اور گشتی دل پر حملہ کر دیا تھا اس حملے میں دو لانس نائب شہید ہو گئی تھے ہیمراج اور سوداکر سنگھ کی بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی تھی اور پاکستان سینک اپنے ساتھ دونوں جوانوں کے سر کاٹ کر لے گئی تھے تب اس حملے کی پوری دنیا نے کڑی نندہ کی تھی 23 نومبر 2016 کو بھی پاکستان نے پھر ایسی ہی بربرتہ دکھائی جب اوری کے ماچیل نیانترن ریکھا کے پاس پاکستان سینہ نے حملہ کر بھارت کے تین جوانوں کی ہتیا کر دی تھی جس میں ایک شہید جوان کے شب کو چھت وکشت کر دیا تھا پاکستان کے اس کائرانہ حملے سے پورا دیش گسے میں ہے سرکار اس حملے کی کڑی نندہ کر رہی ہے لیکن چندہ پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ 56 انچ کا سینہ جس نے ہندوستان کی عوام کو یقین دلائیا تھا کہ اگر پاکستان نے بھوشی میں اس طرح کی کائرانہ حرکت کی تو اسے مہتور جواب دیا جائے گا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہی 36 در کے سکمہ میں نقصالوادیوں نے خات لگا کر سی آر پی ایف کی ٹیم پر حملہ کر دیا تھا اور اس حملے میں سی آر پی ایف کے 26 جوان شہید ہو گئے تھے سرکار کو اب نندہ نہیں ایکشن کرنا ہوگا اور ایک ایک جوان کے بلیدان کا پدلہ لینا ہوگا بیورو ریپورت وقت اندیا